دلہارا 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 اپو جی مجھے مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا نا لیکن میری زمانت یہ فیصل نے کرا نہیں کوئی یقین کرنے میں باہر آتا ہی نہیں وہی اوالات میں بڑا سڑتا رہتا لیکن آپ کے اتنا چنی سے دمات چاں نا احسان نہیں اٹھاتا میں نیکی اس آلم بلا دیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ فیصل نے نہیں کروائی ہے تمہاری زمانت زمانت تو میں نے کروائی ہے تو مجبوری تھی کہ فیصل کو بھیجنا پڑا مراد کو تو نہیں بھیج سکتی تھی نا پتہ تو ہے ہی تمہیں ہم پیسے ایک بات تو بتاؤ بیٹے کہ اس عورت کا پیچھا کرتے کرتے تم تھانے کیسے پہنچ گئے وہ وہ درخل پبو جی ہوا یوں گے پیچھا کرتے کرتے نا میں نے سینل توڑ دیا بس اسی وجہ سے میں اس لڑکی کا گھر نہیں دیکھ سکا انگی انگی ایک کپ چاہے بھرا دے دیکھی تو ہوگی نا تونے تو کیسی تھی دیکھنے بھی ٹھیک کی بڑے بڑے ٹھیکی مرجہ ڈالیاں پہ پہ بھو ڈال میں ہاں فزیلت نے ڈالی ہوں گی بیڑا گرک جائے فزیلت کا اپنے اندر دی ساری کار سالنچ پا دین دی لسی پیلو حاں چھاتو پتاو تو سہیی کیسی تھی بو عورت پہر پپو جو بو عورت نہیں دکھتی تھی مردانہ عورت تھی پپو جی میں کہہ رہا ہوں وہ خاتون خاتون نہیں لگتی تھی جبان لڑکی لگتی تھی پپو جی لگتا ہی نہیں تا کہ وہ طلاق یافتوں اور دو بچوں کی ماں ہیں تب ہی تو مراد کو اس میں دیوانہ بنا رکھا ہے میں اسے ایک بات بتاؤں پپو جی وہ لڑکی بڑی تیز تھی جو تو وہ آپ کے گھر بہو بن کر آ گئی نا تو اوہ تو اللہ ہی حافظ ہے پھر آپ سب کا اچھا پپو جی میں چلتا ہوں اللہ حافظ آج کھانے میں بلکل بھی سواد نہیں آئے مارتی کچھ لے کے کال ہوں گا ٹھیک ہے چلے گئے شکر مارتی کچھ لے مارتی کچھ لے مارتی کچھ لے وہ سامنے والا بلک گیٹ ہے تو کیا تم نہیں آ رہے نہیں نہیں مراد بھی گھر پہ نہیں ہے تم جاؤ اوہ گاوڈ اثر میری سمجھ میں نیانے میں اکھلے کیا بات کروں گی تو سمجھایا تو تھا باتوں باتوں میں آنٹی سے فرینک ہونے کی کوشش کرنا اور کیسے بھی کر کے منت کا نام ان کے کان میں ڈال دن باپ کی اللہ مالک ہے چلو آل سی اوہ بست آف لک تینک یو آئی نید دیٹ بات سنو ہم یہ کیک تو لے جاؤ آنٹی میٹے کی بہت شکید ہے لے جاؤ اوہ موسیقی 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 عزرا آئی ہے بھائی کے آفیس ہے تم پاگل ہو گئے ہو مراد تمہاری امی عزرا کی بات کیوں سنیں گی یا شاید کچھ لیا آس کر جائے عزرا کا دیکھو اگر میں خود بات کروں گا نا تو ہمیشہ کی طرح مجھ پر نافرمانے کا نیبر لگ جائے اور یہ عزرا تھوڑی بتائی گی کہ میں تمہیں انٹرسٹڈ ہوں اچھا تو اور کیا بتائی گی یہی کہ وہ میری کلیگ ہے اور گوڈویل میں میری فیملی سے ملاقات کرنا چاہتی اور یہ کہ تم اس کی کزن ہو اور اس کے خیال میں میرے لیے اس کی کزن شادی کے لیے پرفک میچ ہے ہمی پر تو آج کل ویسی میری شادی کا بھو سوار ہوا یہ ساری کھچڑی اثر کی پکائی ہوئی ہے نا مراد پلیس کبھی اپنا بھی دماغ استعمال کر لیا کرو کوئی حرج نہیں ہے سو اس میں برا ہی کیا ہے اپنی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا اپنی زیادہ کو بھی انکار کر دیں گے دیکھو اس پر مجھے سب سے زیادہ پریشان یہ ہے کہ میں نے امی کو کسی نہ کسی طریقے تمہارے گھر بیجنا ہے پرنا تمہارے بار جو خپتی بھائیاں ہیں نا mind your language اس وقت میرے بھائیا کا مسئلہ نہیں ہے تمہاری امی کی ایگو کا مسئلہ ہے لڑائی انہوں نے شروع کی تھی میرے بھائیا کا صرف مو بناوا تھا اور ان کا موڈ ہی ایسا ہے ان کا موڈ ہی ایسا نہیں بہیو پہلے نا تم اپنی امی کو میرے گھر دوبارہ رشتہ لینے کے لیے بھیجو پھر میرے بھائیا کو بلین کر بائے بات یہ بھی بلکل امی پر گئی ہے اسلام علیکم آنٹی اسلام علیکم میرے خیال سے آپ لوگ مجھے نہیں جانتے میں مراد کی کلیگ اس کے ساتھ آفیس میں کام کرتے ہوں ہم بہت اچھے دوست ہیں مراد نے میرا ذکر کبھی کیا ہے یا نہیں تو تم ہو ازرا آپ جانتی ہیں مجھے کون نہیں جانتا تمہارا ذکر روز ہوتا ہے ہمارے گھر میں کون مراد کرتا ہے میرا ذکر مراد آپ لوگ کا بھی ذکر بہت کرتا ہے ہر وقت آپ لوگ کی بات کرتا رہتا ہے آپ فضیلت ہے نا اور آپ بھی نگی میں آپ کے لئے چائل نہیں کراتی ہوں آنٹی یہ میں آپ کے لئے لکھے آئی ہوں مراد نے مینشن کیا تھا کہ آپ کو چاکلیٹ کک بہت پسند میں آپ کو چاکلیٹ کھے آئی ہوں مراد کے ساتھ تمہاری ہے ہے تو مراد ہے جب آپ کو بہت پسند کرتا ہے ہماری طرف سے بہت پسند کرتا ہے وہ دوستوں کا دوست ہے وہ اور میں بھی بہت پسند کرتا ہے آپ کو یہ سارا کریٹ آپ کو جاتا ہے اچھی تربیت کرنے کا آپ کبھی آئے نا ہماری طرف چکر لگائیں ہم مجنبیوں کے گھار اس طرح موٹھا آکر نہیں چل پڑتے ہیں ہم خاندانی لوگ ہیں ہمارے کوئی حصول ہیں کوئی طور طریقے ہیں ہمارے مجھے سارا پیچھا کے لونے کیونے بیرو ہوں کیونے کیونے یہ مجھے کیونک یا کیونی 怎么样 بھاوی پیس یہی کوئی آٹھ دس دن سے آٹھ آٹھ دس دن میں بات یہاں تک پہنچ گئی چھوٹ مات بولو نہیں بھاوی میں چھوٹ نہیں پوٹ رہی قسم سی ہاں میں نے یہ سب کچھ چھپایا ضرور ہے لیکن ویسا بالکل نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں میں کیا غلط سوچ رہی ہیں خود تم نے ڈرامے کر کے اس لڑکے کو گھر سے پتا دی اور اب یہ سیچویشن آگئی تو مرتی ہو اسے ہاں ہاں مل لیتی ہو لیکن کوئنسینت پلاین کر کے نہیں ملتے ہم لوگ ہم لوگوں کا آفیس سیم بیلڈنگ میں ہے تو بس آتے جاتے ہائی ہیلو ہو جاتی ہے ہائی ہیلو اچھا ہائی ہیلو میں بات ہاتھ مانگنے تک بھی پہنچ گئی گئی فاسٹ بھابی میں مجھپور ہو گئی تھی آپ نے بھائیہ کا روائیہ نہیں دیکھا ہے کیسے بدل رہا ہے مجھ پہ شک کرنے لگ گئے ہیں ابھی کچھ دنوں میں میری زبردستی شادی کرا دیتے اسی لئے تو میں نے مراد کو پریشرائز کیا ہے اچھا کہ چھوڑو یہ بتاؤ کہ گھر والوں کو کب پیچ رہے جیسے ہمارے بھائیہ کا مسئلہ ہے نا ویسے ہی ادھر اس کی امی کا سیم مسئلہ ہے کیا مطلب ماں باپ تمہارے دوبائی میں رہتے ہیں جی جی تو تم یہاں اکیلی کس کے ساتھ رہتی ہو اکیلی نہیں نہیں میں اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہوں بہن غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے جی وہ میریڈ ہے شوہر کہاں رہتا ہے اس کا کام کے سلسلے میں آج کل لند میں ہوتے ہیں استغفراللہ اکیلی رہتی ہو تم دونوں اتنے بڑے شہر میں نہیں بچے ہیں نا ہمارے ساتھ بچے رہتے ہیں بچے ہیں ہمارے ساتھ یہ اچھی بات ہے بچے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بچے ساتھ رکھ لو اور جو مرضی کرتے پھرو کوئی پوچھنے کیچنے والا جو نہیں ہوگا سوری اتنی چھنی بیبی نہیں ہو تم سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں نہیں نہیں سیریسلی آنٹی میں نہیں سمجھی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آنٹی نہیں کہنا ہے مجھے تم نے سخت مفرد ہے مجھے اس لفظ سے آنٹی خالہ جان اب خیال رکھوں گی اے لڑکی بات سنو نا میں تمہاری خالہ ہوں نہ پھوپی ہوں نہ تائیں ہوں نہ چاچیں ہوں مجھ سے زیادہ رشتے بنانے کی ضرورت نہیں ہے نیت تو مجھے کچھ ایسی ہی لگتی ہے بندہ کوئی اس طرح کیک یا مٹھائی نہیں لے کے آتا کیوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نہ میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ہی لیکن یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں مراد کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں کیا؟ ازرا ہی ہوئی ہے خود؟ نہیں میرا مطلب اکیلی آگئی کیا ہوا؟ ازرا ہے نا اکھا رہا ہی ہوئی ہے امی سے ملنے کے لیے پھر؟ ٹھیک ہے اوکی اوکی چلوا ہے فیسل مجھے امی کے طرف چھوڑ دیں ہم آفس جانے دیر ہو جائے فیسل امی کہ سے اکیلے ازرا سے نپٹیں گی اَرے تم ادھر جاؤ گی تو سادہ بات بکڑے گی فیسل چھوڑ دے نا بس موسیقی موسیقی football خرم موسیقی 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 کیا؟ ازرا ہے کب؟ ابھی ہے یہ امی کی صناب ہم گئے نہیں آپ کو بتا ہے وہ ازرا نہیں ہے وہ ہی ہے وہ میں گھر پہ نہیں ہوں وہ میں گھر پہ نہیں ہوں وہ بول دے اس کا وہ میں نہیں ہوں گھر پہ میں باد میں باد کرتی ہوں وہ ہوں نہیں ہوں میں گھر پہ نہیں ہوں ازرا یہاں نہیں آئی نگی کا فون آیا تھا وہاں آئی ہے نہیں ہے پھر کیا ڈرامہ ڈالا اس نے وہاں راد کا رشتہ مانگایا اممہ سے دیتا دلیری تو چیک کریں اس لڑکی کی دیتا دلیری نہیں بے گا ہوں بدماشی کہو بدماشی اور وہ لڑکی نا مراد کو سر عام گھر سے اٹھا کے لے جا سکتی ہے وہ ہاتھ مانگنا تو فرش ہوتی بات ہے آئی اس کا مطلب ہے اممہ بلکل صحیح کرتی ہیں جو مراد کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھتی ہیں اور ناظرہ جیسی لڑکیوں کا کیا ہے کب کا لے اڑے ہمارے اکلوتے کماؤ پوک اے لڑکی یہ کیا تم ہوں فالن اپ شنابکے چلی جا رہی ہو ہیں شریف کرانو کی لڑکی ہیں ایسے لڑکوں کے گھر جا کے رشتے مانگنے شروع کر دیتی ہیں ابل تو بزرگ آتے ہیں رشتہ لینے کے لیے دو مگر تمہارے گھر سے کوئی بزرگی یہاں پر چلے نہیں آئے میرے براد کا رشتہ مانگنے کے لیے تو میں صاف صاف انکار کر دوں گی نہیں نہیں ایم سوری آنٹی خالد جان مراد کی امی جان خبردار جو تمہاری زبان پر ایک دفعہ اور میرے بیٹے کا نام آیا جب سے آئی ہو مراد 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 کی یہ چلی جا رہی ہو جیسے بڑا حق ہو تمہارا مراد کی اوپر ماں کو لو ہیجلی پپھے کٹن ہم نہیں مانتے یہ مرد اور عورت کی دوستی ہم خاندانی لوگ ہیں اصول پرست ہیں ہمارے گھر میں یہ باتیں نہیں چلتی ہم جان دے دیتے ہیں جان لے لیتے ہیں لیکن اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتے میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں فضیلت آپ ہی آپ سمجھائیں ان کو کہ میں یہاں بھائی مجھے کس خوشی میں آپ ہی کہے جا رہی ہو تم عمر میں تم سے چھوٹی ہوں یہ الگ بات ہے کہ تم نے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے اور بات سنو یہ جینز کی پینڈر اور شرٹ پہن کے سر پہ چشمہ لگا کے یہ مت سمجھا کہ تمہاری عمر چھک گئی حقیقت تو یہ ہے کہ میں قواری شہر شادی شدہ اور تم اور میں میں کیا دو بچوں کی ماں ہو تم اور کیا what یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سب پتہ ہیں ہمیں ہم نے تمہاری چھان بین کروا رکھی ہے اچھی طرح سے ایک ہی ایک اکلوتا بیٹا ہے میرا میں غفلت میں تو نہیں رکھ سکتی نا اپنے آپ کو ایک بات کان کھول کر سن دو تمہیں لڑکی میرے بیٹے کی طرف اب اگر تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھانا تو میں تمہارے دیدے باہر نکال دوں گی میرا بیٹا میرے نجازت کے بغیر عل کر پانی تک نہیں پیتا شادی تو دور کی بات ہے میرا خیال سے یہاں آ کرنا میں نے اپنا ٹائم بھی ویسٹ کیا ہے اور آپ لوگ کا بھی ہے بلکل صحیح کہہ نہیں ہو نہیں آنا چاہیئے تھا اب مزید اپنا وقت ضائع مت کرو میں اپنے بیٹے پر تین بار آئی تل پرسی پڑھ کے پھوک کے مار کے پھر اس کو گھر سے باہر بھیجتی ہوں جب تک رضیاء سلطانہ زندہ ہے اپنے بیٹے کی حفاظت اسی طرح کرتی رہے گی انشاءاللہ ڈسکسٹنگ اے لڑکی بولیے ادھر آؤ یہ اپنا چوکلیٹ والا کیک بھی ساتھ لے کر جاؤ پتہ نہیں کونسے جادو منتر ٹو نے اس پر پھوک کر لے کر آئی ہو ہمارا دل نرم کرنے کے لیے خسکم جہاں پاک امی کچھ یادہ ہی نہیں کہہ دیا اپنے مورات ناراض ہو جائے گا اس کی کیا مجال ہے میں اس کی والدہ ہوں وہ میرا والد نہیں ہے مجھے نہ سکھایا کرو کے کیا کرنا ہے امی کیک تو رہنے دیتی شی بیکٹی کا لگ رہا تھا بھوکی نہ ہو کہیں کی تو بھگا آدھاں گی تینوں کی ایک بھی نہیں مانگوا چھے تو بھے کیا ہوا چلو یہاں سے میں کہہ رہی ہوں کھاڑی چلاو ڈیامیٹ اچھا مطلب دونوں طرف ایک ہی پروبلم چل رہی ہے اور پوزیسیونس ایک ہی مسئلہ ہے یہاں بھائیا تمہیں شیئر کرنے ہی سکتے وہاں مراد کی اممہ اپنے اکلوتے بیٹے کو شیئر کرنا نہیں جاتی تمہاری اٹینشن ڈیوائیڈ ہو رہی ہے نا بھائیا سے یہی برداشت نہیں ہو رہا یومن سائیکولوجی نا پڑھی کومٹیگیٹڈ ہے مل کوئی نہیں چلو نا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی نا کوئی حل تو نکل ہی آئے گا پوچش کی جا سکتی لیکن اس مسئلے کو نا میں بڑی کیفلی اپروچ کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ تمہاری اور مراد کی جو ریلیشنشپ ہے نا وہ انا کا مسئلہ بڑھے ہیں کیونکہ جہاں انا آ جاتی نا وہاں باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور مسئلہ یہاں اختلاف کا نہیں ہے انا کی ٹکراؤ کا ہے ہاں بھی سارج بتاؤں ہاں 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 لیکن میں بھائیاں سے بھی بہت پیار کرتی ہوں میں انہیں ہرٹ نہیں کر سکتی وہی نہیں کچھ نہ کچھ کر لیتی don't worry سوچنا پڑے گا مراد تو بہت ہی فضول سے ideas دے کر آرہا ہے اور نہ بتاؤ مجھے کٹیوں میں کچھ here please سوچنا پڑے گا السلام علیکم آپ وہ آج بھائے بہت رشت تھا تو اس لیے دیر ہو گئی مجھے تکاور بہت زیادہ ہو گیا تو میں انہا کر آتا ہوں روب کٹ ادھر آؤ بات کرنی ہے ضروری امی وہ دراصل اتنی بشرمی اور بغیر تھی تو میری سات پشتوں میں کسی نے نہیں دیکھی جتنی میں نے آج اپنے گھر میں دیکھ لی ہے چپ کر اس لڑکی کو اس گھر کا راستہ دکھاتے ہوئے تُو نے یہ نہیں سوچا کہ تیرے گھر میں جوان بہنے ہیں ایک غیر عورت جب چست پینٹ پہن کر بغیر اُبٹا لیے ہوئے اس گھر میں لندناتی بھی آئے گی اور اپنے موں سے تیرا رشتہ مانگے گی تو کیا اثر پڑے گا تیری بہنوں پر کل کو یہ بھی بزرگوں پر لانت بھیج کے نکل پڑیں گی اپنے رشتے مانگنے اللہ 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 کو اتام نہیں چوہدری مراد تُو اچھی طرح جانتا ہے اس گھر میں میری مرضی کے بغیر بلونگڑا بھی نہیں آسکتا تو بہو کیسے آئے گی تیری جرت کیسے ہوئی ہے کہ تُو اطلاع کی آفتا دو بچوں کی مات ساتھ معاشقل گاہ کے بیٹھا ہوا ہے خدا جانے کیسے خاندان کی ہے موٹھا کے آگئی کہ میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں اور اسے کس نے کہا ہے کہ مجھے فضیلہ تابی کہتی بھرے بھائی ارے عمر میں چھوٹی ہوں میں اس سے وہ تو امیر ہے ذرا بن تھن کے رہتی ہے تو جوان لگتی ہے کیا ہے اور وہ اپنے ساتھ کیک بھی لے کر آئی تھی امی نے واپس بھیج دیا لیکن اس کو دیکھیں لے کر بھی چلی گئی یہ نہیں کہ چھوڑ جاتی ہم کچھ کھا لیتے تو ان کی سمجھنا ہے دے کہ سانو پتا نہیں سی مجھے پتا تھا کہ تو آج کل کسی لڑکی کے چکر میں ہے تجھے کیا لگا تھا میں اس طلاع کی آفتا لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں گی سڑک سے لے آنگی کسی کو پکڑ کر لیکن اس لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بناوں گی یاد رکھنا تو تو ٹھیک ہے امی جیسا آپ کھے چال لے پھر آئے نا اندر کھا میرے سیرتے ہاتھ راک کے قسم کے آج سے یہ ازرا جو ہے اس کا قصہ ختم ہمیشہ کے لیے امی میں آپ کے سر کی قسم کھاتا ہزرا سے شادی کا خیال میں نے اپنے دل سے نکال دی بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ میری چار نہیں پانچ بہنیں فزیلت ندرت اترت نگت اور ازرا تے جے قسم توڑے تے میری موئیوں ایدھا مووے کھیں گائی اللہ نہ کرے امی بیٹھے جو ماف کر دے امی دوبارے ایسی غیلتی نہیں کروں گا دوبارے ایسی غیلتی نہیں کروں گا اس کا مطلب ہے آنٹی کی نظروں میں تیری خیالی مہبوبا کی موت ہو چکی ہے اور اب ہم تیری اصلی مہبوبا کو حاصل کرنے کا نیا گیم پلان بنا سکتے ہیں گیم پلان ہاں ہاں تو اور کیا تُو گھر جا کے کہہ دے کہ تُو منت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور تیری امی منت کے لیے رشتہ نکے اس کے گھر چلی ہے بھائی تو اچھے طرح جہانتا ہے کہ گیم پلان نا میرے بس کی بات نہیں ہے سیدھا سادھا سا بند ہو سینی سادھی سی بات کرتا ہوں ہاں بس تیرے کام اُلٹے ہو جاتے مشورجو تیرے ہوتے کاؤ ازرا کو تیرے گھر بیجنے کا مشرہ بھی بیٹھا میرا ہی تھا تیرے آگ میں کتنا بہتر ہوا نا بس او ازرا کچھ اچھا نہیں ہوا ایسے بڑا برا ہوا سیسا اور علاقے قسم مجھے بڑی شرمندگی اتنی کیسے پیس کرو روز ایسے تیرا قصور نہیں ہے اس بچائری کی نا کسمت ہی ایسی ہے کبھی وہ ہنٹی کی آتوں سے لیل ہوتی ہے کبھی وہ منت کی آتوں سے لیل ہوتی ہے یار اس کھنا کسی دن ہی سے اچھی جگہ سے کھانا کھلا دیتے ہیں مجھے سہی ہمیں خوش ہو نہیں ہے ڈالر پیسے تو دے گا نہیں اٹھا رہی ہے بھائیہ پہلے اٹھا نہیں رہی تھی اب تو فون ہی سوشت آف ہے وہ دفتر میں ملا ہو اس کا نمبر بھائیہ تین دفعہ کال کر چکی ہوں اب تو دفتر کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے میں آدھل کو کال کرتی ہوں سے کہتی ہوں فرن آئے وہ ادھر لیل سے پتا کرتی ہے سبیہ آدھل کو بلا بجا پریشاند مت کرو وہ ہنڈرابات سے ڈرائیو کر کے آرہ ہے ایسے تیز گاڑی سے لائے گا میں آباس ہی ٹو کرتا ہوں فون وہ دیکھ لے گا کچھ یہ ٹھیک ہے یا نا تیرا شکر ہے وہ نہیں چاپتا تمہارا فون گیا تھا اسلام علیکم بھائیہ والیکم السلام وہاں تھی تمہتے دیر سے اوفیس میں تھی اور کہاں اس کے بعد کہاں تھی اس کے بعد پھر راستے بھی تھی اور کہاں جاؤں گی بھائیہ کی پوچھنے کا مطلب ہے کتنے دیر کیوں لگ گئی ہم پریشان ہو رہے تھے نا تمہارے لیے ہاں تو دیر سے ویر تو ہو جاتی ہے نا بھابی مجھے راستے میں ٹرافیک ملا تھا سو وات سو وات کل سے جاو پر نہیں جاؤگی تو لیکن کیوں لیکن کیوں نہیں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا بھائیہ کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے مجھے دینے کے لئے تو آپ مجھے ایسے نہیں روک ستے ملتو تم منت بھائیہ پریشان ہے تم اپنے کمرے میں جاؤں ہم باد میں بات کرتے یہ بات باد میں نہیں ہوگی یہ بات ابھی ہوگی انہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا یہ ہمیشہ ایسی اپنی ورزی چلاتے ہیں مجھ پہ بھابی ایک منٹ آج تک جو بھی ہوتا ہے ہماری نہیں تمہاری مرضی سے ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہی سترے بہمہار کی ترہا آدھی رات کو گھر واپس او ایک منٹ اور بات سنو لات پیار اپنی جگہ لیکن لیمٹس کراس کردیں کی جازت نہیں دیں گے بھائیا آدھی رات نہیں ہوئی ہے آپ وقت دیکھیں ساڑھے سات بچ رہے ہیں پوچھیں اگر آتے آتے راستے میں ٹرافک ملائے میرا فون ڈیڈ ہوگیا آپ دیکھیں ڈیڈ ہیں تو پھر اس میں میرا کیا کسور منٹ چپ کر جاؤ اس میں رونے والی کیا بات ہے تمہارے بڑے ہیں تمہارے لیے پریشان ہو رہے تھے میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری لیے بڑی بات ہے یہ مجھ پر شک کر رہے ہیں منٹ اگر آپ کو میرا باہر جانا اتنا بڑا لگتا ہے نا تو بھائیا آپ ایک کام کریں آپ مجھے کمرے میں بند کر دیں میں بہی سے باہر نہیں آؤں گی منٹ کی کیا طریقہ بڑوں سے بات کرنےended ایسے بڑوں سے ہی بات کی جاتی ہے بھابی میرا دم گھٹتا اس گھر میں مانٹ بھائیا آپ بھائیا ری bھائیا پھلا۔ منٹ پیز آپ نے کمنا جاؤ پیز آپ نے کمنا جاؤ پیز آپ بھائی میں آف ہوا تبھائی شہزادیوں جیسی بہن ہے ہماری کوئی ایسا ویسا رشتہ اٹھا کر مت لے آنا فیس کی فکر مت کرو بس لڑکا محکون ہونا چاہیے انتظار نہیں کروانا اور ہاں ٹھیک ہے خدا فیس شبی مہارا سے بات کر رہا تھا میں میں نے کہہ دیا کہ جلدی منت کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرے منت کے مزاج سے واقف ہے وہ بس لڑکا اسی کے مطابق ہونا چاہیے بسے بھئیہ رشتہ تو پہلے بھی برا نہیں لائی تھی وہ لڑکا تو اچھا بلائی تھا کون وہ چودریوں کا لڑکا خدا کا خوف کرو سبیا مبقوت الحواس ہے اس کی وہ والدہ جو تھی نہ بھئی نہ ہماری مدد نازوں میں پھلی ہے وہ ایسے لوگوں میں گزارہ نہیں کر سکتی ہو بھئیہ مراد کی اممہ زیادہ پڑی لکھی تو ہے نہیں پھر اپنے بچوں کو انہوں نے اکیلے پالا ہے تو ظاہری بات ہے مزاج میں تھوڑی سختی تو آئی جاتی ہے پھر یہ بھی دیکھئے نا کہ مراد ان کا اکلوتا بیٹا ہے نیچرلی تھوڑی پروٹیکٹیو تھوڑی پوزیسف تو ہوں گی اپنے بیٹا تھوڑی کسر نفسی سے کام لے رہی ہو بہت زیادہ میں نے کہا نا نازوں نام سے پھلی ہے ہماری منتو سختی برداشت نہیں کر سکتی ہو بھئیہ آپ کو نہیں لگتا کہ منت کو تھوڑی سختی کی ضرورت ہے کیا کیا کہنا چاہ رہی ہو کیا مطلب ہے تمہارا دیکھیں بھئیہ آپ مائنڈ نہ کیجے گا لیکن آپ بھائیوں کے لارڈ پیاریں نا منت کو بہت ہی زدی بنا دی نہ آپ لوگوں کی کوئی روک ٹوک ہے نہ کوئی سختی ہے ظاہر ہے پھر وہ سوال جواب آپ سے چیٹتی ہے دیکھیں بھئیہ میں جانتی ہوں کہ آنٹی انکل کے بار آپ نے منت کو باپ بن کر پالا ہے بہت پیار کی ہے لیکن بیٹی کا اماں کے ساتھ ایک الگ ہی رشتہ ہوتا ہے ایک الگ دوست ہی ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو نہیں ہوسکتی اس لئے تو میرا ہی خیال ہے کہ اگر منت کی اس گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں جو ماں اور بہن کے رشتوں کی کمی ہیں وہ بھی پوری ہو جائے گی کیوں آدھر؟ سبیہ مجھے لگتا ہے بھائیہ چاہتے ہیں کہ منت کی شادی کسی ایسے رڑکے سے ہو جو جو جوائنٹ فائملی کا احصہ نہ ہو اکیلا ہو دب کے رہے منت سے اور زیادہ روک ٹوک نہ کرے اس پیسہ ہی ہے نا بھائیہ تو یہ ہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو بھائیہ مراد کی گھر میں اتنی عورتیں ہیں اور اس کی اممہ کا بات ہے نا آپ کو کتنی ڈومنیٹنگ ہے اس کو تو ویسے ہی باتیں سننے کی عادت ہے منت کے ساتھ تو وہ پوریفیکٹلی جیسٹ کر جائے گا مراد تھا سچا نائس بوئی تب اچھی جوڑی بننی تھی نا منت اور مراد پتہ نہیں منت کو پسند کیوں نہیں آیا بھائیہ بچارے کو خدا جانے یہ لڑکی کیا چاہتی ہے موسیقی 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 موسیقی